ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ سبھی ٹوکی ایلمپک سے ابھی ابھی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بھارتیہ ریسلر روی کمار دھائیہ کو فائنل میں پرویس مل گیا ہے انہوں نے کزاگستان کے نوری سلم کو سیمی فائنل میں ہرائیا لیکن نوری سلم اپنی ہارت بردست نہیں کر پائے انہوں نے روی کے ہاتھوں پر کٹ لیا حالانکہ اس کے باوزود روی دھائیہ نے ان کو پن کر دیا اور یہ میچ جیت لیا اب وہ گولڈ میڈل کے لیے رشیا فیڈریشن کے اگوو زہور سے فائٹ کریں گے روی دھائیہ کا زرمہ 12 دسمبر 1997 میں ہریانہ کے سونی پر ڈسٹک کے نہری گاؤں میں ہوا روی دھائیہ 57kg weight category میں freestyle wrestling کرتے ہیں انہوں نے 2019 نور سلطان ورلڈ چیمپینشپ میں برونس میڈل جیتا تھا اور انہوں نے ایشین چیمپینشپ میں دو بار گولڈ میڈل جیتا ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے لیے بھی ٹوکی اولمپک میں پہلا گولڈ میڈل دلوائیں گے ایسے ہی اولمپک سے جھوڑی جانکاریوں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں دھنیواد